ہم اسی لدہو کی ناکس آنے والی پیسوٹ میں ہم لوگ دیکھیں گے کہ جب والیان کے پاس آتا ہے اور آ کرنا سے سمجھانے کی کوشش کرتے ہو کہتا ہے کہ اس وقت ہم کچھ بھی نہیں کرتے میری بات مانو تو یہ جو حالات ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے اس لیے میری بات کو تم سمجھو اپنے آپ کو تھوڑا سا تھنڈک کرو آپ اپنے آپ کو تھوڑا سا ریلیکس کرو اس کے بعد حالات جیسے ٹھیک ہوگی تو ایسے جیسے سب کو انسیٹ کر لیں لیکن انکار کر دیتا ہے جنہاں پر فورا لیان اور کہتا ہے کہ یہ سب کچھ میں کیسے کہا سکتا ہوں اتنا سب کچھ ہو چکے اور تم کہتے ہیں کہ میں سکون کے ساتھ بیٹھ جاؤ نہیں میں جب تک ساتھ کو اپنے منطقی انجام تک نہیں پہنچا تو میں سکون کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا اس نے میری بہنگی دنگی برباد کر دی ہے میں نے کتنا احسان کیا اس کے اوپر لیکن اس نے کیا دیا ہے مجھے تو آگے سے جب وہ ناصر سمجھانے کی کوشش کرتا ہے ایسے وقت تم غصے میں ہو اور غصے میں آ کر کوئی فیصلہ جو کیا جاتا ہے وہ ٹھیک نہیں ہوتا آگے آپ کے اپنی مجری ہے میں آپ کے اوپر کوئی ایسی بات نہیں کروں گو لکھ سے فسو آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ آپ تھوڑا سپنے آپ کو سیٹ کریں اور ایسے کام نہ کریں اس سے حالات بھی کر سکتے لیکن انکار کر دیتے ہیں جہاں پر فرورا لیان سے کہتے کہ پلیس اگر آپ میں اسپورٹ نہیں کر سکتے تم میرے ساتھ ایسا مت کریں مجھے اپنے حال پر چھوڑ دیں جو ہوگا وہ دیکھا جائے گا جو ہوگا وہ میں کر لوں گا شبکس وہ میرا اپنا مسئلہ ہے دوسری طرف آپ لوگوں کو کچھ سے بھی دکھا جائے گا کہ سمبل کو جب پتہ چلتا ہے تو نیو کے ساتھ آگر بات کرتی تو نیو ایسے معاملے پر بڑی پریشان ہو جاتی ہے سمبل کو کہتی کہ میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ایسا ہوگا ایسا اس نے کیوں کیا کیا وجہ ہو سکتی ہے اتنا غلط اس کے ساتھ ہو گیا تو جہاں پر انکار کر دیتے فوراں سمبل سے کہتی مجھے بھی اس بات کی کوئی سمجھ نہیں آرہی کہ اگر کا یہ سب کچھ ہوا کیسے ہے برحال جو کچھ بھی تھا وہ ہو چکے آپ کے سامنے ہے اس پر چاری کے زنگی پر بات ہو چکی